بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید خیرستے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت وطن درستی کے ساتھ عمر الرحیم بالخیر عطا کرے آمین سمامین تو آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں آج کل تو بہت ہی فریش فریش ویجیٹیبلز آئی ہوئی ہیں تو دل چاہتا ہے بس سب ہی سبزیہ بنا لیں مجھے بہت اچھے لگتی ہیں سبزیہ مجھے اور میرے سبزیہ کو بہت اچھے لگتی ہیں بس بچوں کو پسند نہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں گو بھی چکن میں بنا رہے ہیں پھول گو بھی چکن میں بنایں گے لیکن آلو تو ضرور شامل کریں گے تو ہم ریسیپی شٹارٹ کر دیتا ہے اپنی یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنی اچھی فریش فریش گو بھی ہے پھول گو بھی بہت اچھی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی میں لیا آئی تھی آج ہم نے پتی لی اپنی چڑھا دی ہے چولے پر فریم آن کر لی ہے اور اب ہم اس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے ہم کیا کیسے شامل کریں گے مسالے تو ہم نے فریم کو میڈیم کر لیا ہے اب ہم اس میں آئیل شامل کریں گے سب سے پہلے ہم اپنی پتیلی میں آئیل شامل کریں گے یہ ہمارے پاس ایک کپ سے تھوڑا سا کام آئیل ہے تو ہم اس میں شامل کر دیا ہم نے اور اچھا سا ہمارا آئیل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں زیرہ شامل کریں گے اور دکھاتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ کیا شامل کیا چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے اور یہ ہمارے پاس دو درمیانے سائز کے پیاس تھے ان کو ہم نے باریک کٹ لیا ہے اس کا بھنگار کا کٹ لیا ہے باریک ہم نے تو یہ ہمارے پاس ایک چمز زیرہ ہے پھر زیرہ ہے تو یہ سبزیوں میں تو ضرور سب سے پہلے زیرہ شامل کیا جاتا ہے تو ہم نے اپنے آئیل ہمارا گرم ہوا تو ہم نے اس میں زیرہ شامل کر دیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی بنتی ہے پھول گو بھی تو یہ ہم تو آلویں بناتے ہیں لیکن بچوں کو ہمارے تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ چکن کا بھی اس کے اندر رائک آ جائے تو اس میں ہم چکن بھی تھوڑا شامل کریں گے پیاز ہم اپنا تھوڑا سا گولڈن فرائی تک کریں گے گولڈن فرائی ہونے تک اس کو ہم گولڈن باؤن ہونے تک فرائی کریں گے تو اچھا سا بس ہمارے پیاز فرائی ہو جائیں گے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کیا شامل کریں گے تقریب میں ہمارے پاس تین پاو کے قریب گو بھی تھی ہیں اور ہاف کے جی ہمارے پاس چکن تھا چکن ہمارے پاس گھر میں ہی رکھا تھا تو جتنا تھا ہم نے اسی کو استعمال کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پیاز گولڈن باؤن ہو گئے ہیں بس ہمیں ایسے ہی چاہیے بہت زیادہ ہمیں ان کو براؤن نہیں کرنے ہیں تو ہم اب اس میں اپنا چکن شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا چکن ہم اس میں فرائی کریں گے تاکہ چکن کی سمیل وغیرہ ختم ہو جائے تو پہلے ہم اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں چکن کو ہمیشہ تھوڑا سا پہلے فرائی کر لینا چاہیے اس کی سمیل ذرا ختم ہو جاتی ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو پیاز میں فرائی کر لیا ہے اپنے چکن کو تو یہ دیکھیں بڑی چکن بہت خوش خوش ہو رہی ہے پیازوں کے ساتھ مل کر اب لسن ادرک بھی اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں دو چمچ ہمارے پاس لسن ادرک کا لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے تو وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے لسن ادرک کے پیسٹ کو اور گولڈن براؤن پیاز کے ساتھ چکن کو ہم اچھا سا فرائی کریں گے تو اس کی بلکل اسمیل بلکل ختم ہو جائے گی بہت اچھی سے خوشب آنے لگے گی تو تھوڑا سا ایک ڈیڑھ منٹ تک ہم لسن ادرک کو فرائی کرتے ہیں تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ چکن ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئی ہے کلر بھی تھوڑا سا اس کا چینج ہو گیا ہے تو بس اب اس میں مسالے ڈالنے کی دیر ہے تو ہم اس میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا سا چکن ہمارا فرائی ہو رہا ہے تو ہم اس میں بہت زیادہ مسالے شامل نہیں کریں گے بس ہمارے پاس ون ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ہے ون ٹی سپون مرچے ہیں پیسی ہوئی اور کٹی ہوئی ون ٹی سپون ہل دیا ہے ون ٹی سپون ہی ہے ہمارے پاس نمک ہے نمک تو آپ اپنے حسبے زائقہ ہی استعمال کریں اور یہ ہمارے پاس دو تین ٹیماتر تھے درمیانے سائز کے تو تھوڑے ہرے اور لال ٹیماتر ہیں سبزی میں یہ ٹیماتر چل جاتے ہیں تو اس لئے ہم اس میں استعمال کر لیتے ہیں تو ہم نے یہ اس میں شامل کر دی ہیں ٹیماتر ٹیماتر کے ساتھ ہم اچھا سا مسالے کو چکن کو اچھا سا فرائی کریں گے تو یہ چکن ہمارا اچھا سا بھون جائے گا گل جائے گا اسی میں تھوڑا مپانی شامل کر کے اس کو اچھا سا گلا لیں گے تو یہ دیکھیں ہم بھون رہے ہیں اپنے چکن کو اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں تو یہ دیکھیں جو پھول ہوتے ہیں گو بھی کے اس کے پوچھے جو ڈھنٹل ہوتے ہیں ان کو ہم الگ سے کار لیں تو تھوڑا سا دیر میں گلتے ہیں اس لئے ان کو ہم پہلے شامل کر دیا چکن کے ساتھ ہم نے وہ پھول کے جو ڈھنٹل ہیں گو بھی کے ان کو کارٹ کر باری باری یہ سب کو میں نے اچھا سا دھو لیا تھا تو اس کو میں نے چکن کے ساتھ ہی شامل کر دیا تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ یہ بھی چکن کے ساتھ ساتھ گل جائیں گے اچھے سے اور گو بھی کے جو پھول ہے وہ ہم بعد میں شامل کریں گے آلو اور گو بھی کا پھول جو ہوتا ہے اوپر کا وہ تھوڑا ہم اچھا لگتا کھلا کھلا سا سبزی میں میش نہیں ہو اچھا وہ آنی لگتا ہمیں بہت سے لوگ بلکل میش ہوئی بھی سبزی بناتے ہیں گو بھی کو بلکل میش کر لیتے ہیں لیکن ہم تھوڑی سی کھلی کھلی رکھتے ہیں تو ہمارے انڈیا میں ایسی بنتی تھی اس لئے ہم ایسی اچھی لگتی ہے تو ہم گو بھی کا جو پھول ہیں جو ہم نے آپ کو دکھایا تھے وہ اور آلو ہم اس میں بعد میں شامل کریں گے پہلے ہم ان کو اچھا سا گلا لیں گے تھوڑا سا ڈھکن ڈھک کر ہم پانچ منٹ تک پکائیں گے تاکہ اچھا سا ہمارا سب مسالہ اپس میں گھل مل جائے اچھا سا بھون جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا سا ہمارا مسالہ بھون گیا ہے چکن بھی ہمارا گل گیا ہے اور جو گو بھی کے جو ڈنٹل تھے وہ بھی گل گئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی سے خوشبو آ رہی ہے تو دیکھیں ابھی ہم اس میں کیا شامل کرتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گے بہت اچھی لگتے ہیں تو ہر کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہوگا تو ہمارے طریقے سے ہی بنانے گی ہمارے طریقے سے بنائیے گا تو آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی تو ہمارے پاس یہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہے اور تھوڑا سا زیرہ ہے بھونہ ہوا اس کو تو ڈال کر تو ماشاءاللہ سبحان اللہ خوشبو خزبردست ہو جاتی ہے ہر مسالے میں ہر سبزی میں ہر سالن میں تھوڑا سا باد میں گرم مسالہ شامل کریں تو اس کی خوشبو اس کا فلیور دوبالہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ تو اب ہمارا چکن بہت اچھا سا بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں آلو شامل کر دیتے ہیں چکن تو بہت جلدی گل جاتا ہے بھون جاتا ہے تو ہمارے پاس دو درمیانے سا اس کے آلو تھے ان کو ہم نے ایسے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اچھا سا دھو لیا تھا ان کو تو ہم نے یہ اس میں شامل کر دیا ہیں تھوڑا سا ہم اس کو اس میں فرائی کریں گے اور پھر ہم اس میں گووی کے پھول شامل کریں گے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست لگتی ہے چکن کے ساتھ گووی بناتے ہیں ہم لوگ زیادہ بیف استعمال نہیں کرتے تو اس لئے ہر چیز میں سادہ تر ہم چکن ہی شامل کر لیتے ہیں تو کوئی بھی سبزی ہو کوئی دال ہو تو ہم چکن کے ساتھ بنا لیتے ہیں ونہ تو آلو گووی بھی میں نے پہلے اپنے چینل پر رہا لی تھی بنا کر وہ بہت زبردست بنتی ہے اور اس میں چکن کا فلے والا جاتا تھے یہ بھی بہت ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ماشاءاللہ اچھا سا ہمارے بھون گئی ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے پھول شامل کر کے تھوڑ دیر ہم اس کو اچھا سا بھون لیں گے تو تھوڑا سا فرائی کریں گے باقی ہم اس کو ڈھک کر ہلکی آج پر بلکل ہلکی فلیم پر سلو فلیم پر دس منٹ کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے دس منٹ کے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بلکل ہمارے آلو بھی ڈن ہو گئے ہیں گو بھی بلکل ڈن ہو گئی ہے ہماری بلکل بلکل تیار ہو گئی ہے جو اس کے ڈنڈھل تھے وہ اچھے سے گل گئے ہیں پھول اچھے سے کھلے کھلے رکھے ہیں تو یہ ماشاءاللہ الحمدللہ بلکل تیار ہے آئیے نوش فرما لیجئے بس میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گی تھوڑی سے اس میں ہری مرچے ہرہ دھنیا اور جولین کٹ ادرک شامل کروں گی تو یہ دیکھیں تھوڑی سے میں اس میں ہری مرچے ایسی ثابوت آپ چاہیں تو کٹ کے جال سکتا ہے ہمارے گھر میں کٹیوی زیادہ نہیں کھاتا کوئی تو ہم ثابوت ہی اس میں شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا جولین کٹ ادرک ہم نے پہلے بھی ادرک لستن شامل کیا تھوڑا سا بادی ہوتی ہے گھو بھی تو اس میں ادرک زیادہ شامل کیا جاتا ہے تھوڑا ہرہ دھنیا ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور پھر گانش کے لئے تھوڑا سا ہم نے رکھ لیا ہے جب ہم ڈشاؤٹ کریں گے تو اس پر ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ ضرور ٹائے کیجئے گا ضرور آپ کو آپ اپنے طریقے سے بناتے ہوں گے اس طریقے سے بھی بنایئے گا آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل آدھا اس میں نیمبو کا رس نیمبو کا رس آدھا مینس میں بیچ نکال کر آدھا نیمبو کا رس شامل کر دیا ہے نیمبو کا رس ضرور کوئی بھی چکن کا سالن اس میں نیمبو تھوڑا سا ڈال لیں تو اس کا اچھا ہو جاتا ہے بہت اچھا سا فلیور ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں مینس میں نیمبو شامل کر دیا ہے آپ کی مرضی اگر آپ نہیں شامل کرنا چاہیں تو اسکر کر دیں تو تھوڑے سی دیر دھک کر میں نے اس کو دو منٹ کے لیے دمپر رکھا تھا تاکہ اس کی تری وغیرہ تھوڑا سا اوپر آ جائے تو یہ دیکھیں میں فائنل لک آپ کو دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست بنی تھی بہت ٹیسٹی آپ ضرور ٹرائی کیجئے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنے فرنس میں شیئر کریں میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں آپ کی محبت آپ کا پیار ہوتا ہے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تاکہ میں اچھے اچھے سے رہ سی پی آپ کو اپلوڈ کر سکوں مجھے دعاوں میں بہت زبردست بنی تھی بہت اچھی ماشاءاللہ الحمدللہ آئیے نوش فرما لیجئے دیکھیں فائنل لک میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بیل کے نوٹفیکشن کو بھی آن کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ریسیپی آپ کو ملتی رہے مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھے گا میں آپ کو ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اب میں آپ سے اجاز چاہتی ہوں اللہ حافظ